موسیقی آپ ایک مرتبہ پہنیوانی کے مدان میں کھڑے تھے جو بھی شخص علف جنیل سے مقابلہ کرنے کی جاتا تو آپ اسے پیشار دیتے ہیں اس طرح آپ نے بہت سارے جوانوں کو شکست کی جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو اس نے پورے بلداد میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جنیل کو ہرائے گا تو میں اسے بہت انام اکرام دوں گا جب یہ حبر پورے بلداد میں پھیل گئی تو اسی طرح بادشاہ نے ایک دن مقرر کر دیا جب وہ دن مقررہ تاریخ آ گئی تو جب عرب جنیل میدان میں کھڑے تھے تو ان کے مقابلے کے لیے کوئی شخص نہ آیا تو جب کافی دیر گزر گئی تو ایک بڑا شخص سامنے آتا ہوا دکھائی دیا اور جب وہ میدان میں آیا تو اس نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس شخص کو آسانی سے حراب دیا بادشاہ پہلے تو ہنسا بعد میں اس کے وزیروں نے کہا کہ یہ بہت اللہ چاہ سب بزرگ ہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ حضر جنیل سے کشتی کرے تو اس کی جان نہیں کر جائے تو تمام لوگ یہ دے کر حضر شروع کر دیا تو اس بزرگ نے بادشاہ کو کہا کہ آپ پہلے مقابلہ تو کروا کے دیکھ لیں کہ کون کس کو حرابتا ہے تو حضر جنیل وہ تمام باتیں خاموشی سے سن رہا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم میں کتنا حضر ہے تو اس طرح مقابلہ شروع ہوا تو وہ بزرگ گئی اس نے اپنے ہاتھ کی چھڑی ایک سائٹ پر پھینک گئی اور عرض جنیل کو ملا اور کہا کہ میں صحیح ہوں اور میں اگلاج رکھوں گا کیونکہ میری ساکھ بیٹیاں ہیں اور ہم سید کسی سے مانگتے نہیں ہیں بس یہی سنا کہ مقابلہ بادشاہ نے رکھا ہوتا ہے اور یہی آثر لے کر میں یہاں بلداب چلایا جب حضر جنیل نے یہ بات سنی تو اس نے ٹھان لی کہ میں ضرور آر جاؤں گا حضر جنیل نے ایسا یہ کیا اس بزرگ نے پہلے ہی حملے سے حضر جنیل کو نیچے گٹا دیا جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا دوبارہ مقابلہ ہوایا جائے تو اسی طرح دوبارہ مقابلہ ہوا تو اس بزرگ نے پھر حضر جنیل کو دھگا دیا تو وہ نیچے گٹ پڑے تو اس درہاں وہ بزرگ بہت سا انام اکرام لیتا ہوا مدینہ روانہ ہو گیا جب رات ہوئی تو حضر جنیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اب انشاءاللہ تو اب جنیل نہیں رہے گا تو جنیل بغدادی کے نام سے کہتا ہے گا اور تجھے جنت کی بشارت کیا کیونکہ تو نے آل رسول پر رحم کیا ہے اور اس درہاں تیرے رابط تیریشت بات پر بہت راجع ہوئے ہیں اور اس درہاں اس کی صرف ایک کتاب اور موستہ کتاب اور موستہ